والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہاں لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلیم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی ہی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسین محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلیم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دا و تم رد کنی ور قبول منون دستو دا مان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو و جلہ ذکرہو وعزہ اسمہو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآسحابی و بارکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے کراچی کی سرزمین پر نیو میمن مسجد میں جمعہ المبارک کے اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت سہبزادہ مفتی محمد اکرام المصطفی آزمی صاحب حافظ اللہ تعالی آپ کی صدارت اور سرپرستی میں آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ یہ مسجد جو اہل حق کا بہت بڑا مرکز ہے اللہ اس کو مزید رون کے عطا فرمائے اور اس کے ساتھ دارالعلوم میمن جو کہ قرآن و سنت کے ماہرین تیار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا علمی منصوبہ ہے رب زلجلال اس دارالعلوم کو بھی مزید رون کے عطا فرمائے نہایت اہم موضوع پر چند حقائق آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چونکہ وقت بہت محدود ہے اور یہ ضروری گفتگو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان سالم لے کر سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے اگرچہ امت مسلمہ کے عامال پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور بدعملی کا بگاڑ لانے کے لیے کئی منصوبے لانچ کیے جا چکے ہیں لیکن سب سے سخت حملے ایمان پر ہیں عقیدے پر ہیں اس لیے ہمیں اپنے اور اپنے تعلق والے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے ہر وقت بیدار اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ کلمہ اسلام کا آدھا حصہ ہے محمد الرسول اللہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا ہی یہ شعبہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی محبت کی جائے اور ان میں سے ہر ایک کا عدب احترام ایک فریضہ کے طور پر بجا لائے جائے جس طرح کہ لفظ رسول اللہ جو محمد الرسول اللہ میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لفظ رسول کی جب اللہ کی طرف نسبت ہوئی تو اس سے لفظ رسول سے یہاں جو مراد ہستی ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عالی ترین عظمت کا اظہار ہوا جب لفظ رسول کی نسبت ذات خداوندی کی طرف کی گئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ سے تعبیر کیا گیا سرکار کے نیچے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ہستیاں ہیں جن کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہوتی ہے تو ان کی عظمتیں ظاہر اور باہر نظر آتی ہیں آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرح وہاں رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے یہاں آل کی نسبت رسول کی طرف ہے اور اصحاب کی نسبت رسول کی طرف ہے تو یہ جو نفوسِ قدسیاں ہیں ان پر ایمان ان کی محبت اور ان کی عقیدت یہ حقیقت میں ایمان بررسالت کا ہی ایک شعبہ ہے جس وقت کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتحار پر شریع طور پر جیسے ایمان لازم ہے اور جتنی محبت لازم ہے وہ محبت رکھتا ہے عدب کرتا ہے احترام کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کہا جائے گا کہ اس کا ایمان بررسالت پورا ہے اور ایسے ہی دس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر جیسے شریعت نے لازم کیا ایمان رکھتا ہے ان کا عدب احترام کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا ایمان بررسالت کامل ہے پورا اور خدا نخواستہ اگر ان دونوں جہتوں میں کسی کے اندر بھی یا دونوں کے اندر کسی کے ایمان میں یا عدب میں کمی رہ جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی دور کی کمزوری ہے بلکہ یہ لازم آئے گا کہ اس کا رسالت پر ایمان پورا نہیں اس کا عشق رسول علیہ السلام ادھورا ہے خدا نخواستہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ نفوسِ قدسیہ میں سے اگر کسی شخص کے بارے میں کسی کا ماز اللہ نظریہ میلا ہو ناکس ہو ادھورا ہو تو یہ بات صرف آل تک نہیں رہے گی یہ عقیدہ رسالت تک پہنچے گی کہ جب آلِ رسول علیہ السلام کے لحاظ اس کا عقیدہ ڈیمج ہے تو گویا کہ یقیناً اس کا عشق رسول ڈیمج ہے اس کے رسول ادھورا ہے وہ عشق رسول میں فیل ہو چکا ہے اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی جس وقت کسی کا عقیدہ ناکس ہوگا کسی کی دل میں بغض یا محل ہوگا تو یہ نہیں کہ عام کوئی لوگ ہیں اور ان کے لحاظ سے یہ ایک سوچ غلط رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں نہیں یہاں بھی یہی حکم آئے گا کہ اسلام کے بنیادی عقائد الوحیت کے بعد جو نبوت و رسالت ہے نبوت و رسالت کے لحاظ سے اس شخص کا عقیدہ غلط ہے کمزور ہے ڈیمج ہے ناکس اور ادھورا ہے اور یقیناً نتیجے میں پھر اس کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھورا اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت چودہ صدیوں سے وہ مقدر والے لوگ ہیں کہ جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا عدب کرتے ہیں اور ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں اس بنیاد پر اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عدب کو بھی فرض جانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عدب کو بھی فرض مانتے ہیں اور یہ ان میں سے ہر ہر ہستی کے لحاظ سے ہے اگر کسی ایک ہستی کا بھی کوئی بغض رکھے گا یا کوئی بیعت بھی کرے گا تو اس سے اس کا پورا عقیدہ خراب ہو جائے گا یعنی صحابہ کے لحاظ سے یا اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ علیم اجمعین کے لحاظ سے جب کہیں بھی اس کے دل میں بغض ہوگا تو پھر ایمان بررسالت صحیح نہیں رہے گا اب یہ جو دونوں نسبتیں ہیں کہ بحثیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم وہ آپ کی امتی ہیں ہم پر فرض ہے ایمانی طور پر آگے عبادتِ قبولی تب ہوں گی ریاضتِ قبولی تب ہوں گی جب ایمان صحیح ہوگا وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایمان اور رسالت کے اندر ہی پھر یہ کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایمان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایمان یہ سب کچھ صحیح ہوگا تو پھر نماز نماز ہے پھر روزہ روزہ ہے پھر حج حج ہے پھر زکاة زکاة ہے اور اگر یہیں گڑھ بڑھ ہو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو زندگی بھر کا سب کچھ کمایا راگاں چلا جائے گا جس طرح کہ وہ مستدرک للحاکم کی ایک حدیث ہے میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ لو ان الرجل انصفنا بین الرکن والمقام مسلہ و سام سمہ لقی اللہ ایک شخص زندگی بھر کعبے کے سامنے بیٹھا رہا مومن تھا مسلمان کہلواتا تھا حجر اسوت اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کا مسلہ تھا یہ حدیث صریف ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ ساری زندگی وہاں گزار دے اور یہ بڑے مقدر کی ویسے بات ہے کتنا ٹائم اسے ملے اور وہاں سے اسے کوئی نہ اٹھائے صافانہ کا مطلب اس نے ڈیرہ لگا لیا پھر سویا بھی نہیں صلہ و سامہ نماز پڑی روزہ رکھا ساری زندگی کہیں اور گیا ہی نہیں کوئی اور مصروفیت ہی نہیں ریکارڈ عمل سالے اس بندے کا ہے لیکن حدیث شریف میں ہے سو ملقی اللہ وَهُوَ مُبْغِدْ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار اتنے بھرپور آمالِ سالیہ کے ساتھ جب وہ فوت ہوا تو سیدھا جہنم میں جا گیا سبب کیا بنا درمیان میں یہ الفاظ ہیں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وَهُوَ مُبْغِدْ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبے کے سامنے ضرور تھا کلمہ گو تھا نمازی تھا ساری زندگی اس نے مقام ابراہیم اور حجر اسفد کے درمیان گزاری مگر مرتے ہی جہنم میں کیوں پہنچا کہ اس کے دل میں اہلِ بیعتِ رسول علیہ السلام کا بغز تھا لہٰذا نہ کلمے نے بچایا نہ اسے نماز نے بچایا نہ اسے کعبے نے بچایا نہ اسے کسی صالح عمل نے بچایا تو پتا چلا عقیدے کا فطور اتنا بڑا فطور ہے کہ باقی سارے عقیدے ٹھیک تھے تقدیر پر ایمان تھا فرشتوں پر ایمان تھا رسالت پر دعویٰ کرتا تھا ایمان کا علوہیت پر ایمان تھا تو ہی مانتا تھا مگر پھر بھی اور اتنے نیک کام کر کے بھی جہنم گیا اور دوسری طرف اسی مستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے ان اللہ اختارانی وختار علی اصحابہ عزل سے رب نے جب چناؤ کیا کہ میرا محبوب کون ہو تو سرکار فرماتے ہیں رب نے اپنے لئے میرا انتخاب کیا کہ میں اس کا محبوب وختار علی اصحابہ پھر رب نے خود ہی میرے صحابہ چنے میں نے نہیں چنے میرے صحابہ کا چناؤ بھی کہ میں اپنے محبوب کے یار خود چنوں گا سرکار چنتے تو پھر بھی کسی کو مجان نہیں تھی کہ وہ تنقید کرتا کہ سرکار چنے تو کون ہے جو ڈی گریڈ کرے لیکن صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کا چناؤ ہی اللہ نے کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِينَ جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت سارے لوگوں کی لانت لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَاتِ سَرْفُونَ وَلَا عَدْلَ فرمات جس نے ان میں سے کسی سے بغض رکھا یا تنقید کی یا گالی کی قیامت کے دن اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں ہوگا کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا اب ایک شخص جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھیں زکاةیں دیں حج کیے اور بڑے بڑے نیک کام کیے مگر دل میں اگر کسی ایک صحابی سے بھی بغض تھا تو میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو کسی ایک نماز کا بھی سواب نہیں ملے گا اتنا بڑا عقیدے کا فطور اس کا اتنا بڑا نقصان ہے اور دوسرے لفظوں میں یہ بات بھی تو دیکھو کہ بندہ سننی ہو تو اس کا ٹائم محفوظ ہوتا ہے زندگی محفوظ ہوتی ہے اور اگر خارجی یا رافضی ناصبی ہے تو پھر کتنا وقت زائے ہوتا ہے اگر اس کے دل میں سننی عقیدے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ ہے تو یقیناً پھر اہلِ بہتِ اطہار علی مردوان میں سے کسی کا بغض ہوگا یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی کا بغض ہوگا تو پھر زندگی برباد ہے کوئی چیز قبول نہیں ہوگی اور اگر ان کے بغض سے پاک ہے تو پھر سننی سینہ ہے اور پھر جب نماز پڑھتا ہے وہ تو پڑھتا ہی ہے سو جائے تو اللہ سانس کو بھی تصمیح بنا دیتا ہے اور کیے بغیر بھی بہت سے عمال کا سواب مل جاتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی اتنا کردار ہے صحتِ عقیدہ کا کہ رسالت کو صحیح ماننا وہ صحیح ماننا ہے سننی ہونا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کو بھی یوں ماننا جیسے قرآن اور حدیث کا حکم ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بھی یوں ماننا جیسے قرآن و سنت کا حکم ہے اس سے صرف ایک گھنٹہ ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال ہی محفوظ نہیں ہوتا اس خاک کی بندے گی اللہ کے فضل سے پوری زندگی محفوظ ہو جاتی ہے تو ہمیں پھر سوچنا ہے کہ کیسے یہ ایمان یہ سنیت اس کو حاصل کیا جا سکتا اور اگر حاصل ہے تو اسے برقرار رکھا جا سکتا اس کی اصول قرآن و سنت سے ہمارے اقابر نے لکھے ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو پھر خیر ہی خیر ہے اور اگر ان کو چھوڑیں تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شریعت نے لازم کیا کہ ہم ان کو مانیں اور ساتھ طریقہ بھی بتایا کیسے مانیں آج اس طریقے سے کچھ لوگ دستبردار ہو گئے اور وہ بھی جو بظاہر اہلِ سنت کہلواتے ہیں چلو دوسرے تو شروع سے سائٹ پر تھے اور یہ جو اس وقت کا سانیہ ہے اس وقت کا حادثہ ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اپنا اور سب کا ایمان بچانا ضروری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کی محبت جب لازم کی تو اس کا اصول دیا کیا فرمایا یہ لفظ سارے زبانی یاد رکھو اہبو اہلِ بیتی لِحُبِّ کہ پیار کرو میرے اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے آگے اس کا سبب بیان کیا وہ قبلِ غور ہے وہ کیا ہے فرما میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو ان کی اپنی وجہ سے نہیں میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے ہیں کہ انہیں جو ملا میرے صدقے ملا وہ جو کچھ ہیں میرے صدقے ہیں ان کی شانے تم سے گنی نہیں جا سکیں گی مگر جو ملا میرے صدقے ملا میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو یہ ایک طرف اور ساتھ فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے کیا کہ میرا عاشق تھا تو اس نے میری آل سے بھی پیار کیا اور ساتھ ہی تیری نظر خارزار شب پہ گلاب تحریر کر چکی تھی اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی اہلِ بیتِ اتحار ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی محبت مطلقا نہیں مانی گئی شرط کے ساتھ مانی گئی مطلقا یہ ہے کہ کسی کے رنگ کی وجہ سے اس سے پیار کیا جائے مثلاً کسی صحابی کے قد کی وجہ سے اس سے پیار کیا جائے کسی کے قبیلے کی وجہ سے اس سے پیار کیا جائے تو سرکار نے فرما ان سب سے پیار کرنا ہے مگر پیار میں وجہ میری ذات کو سامنے رکھنا ہے یہ کیوں فرمایا تھا کہ اگر سرکار کی ذات کی وجہ سامنے نہ رکھیں اور پیار کریں ان میں سے کسی کے ساتھ تو پھر یا خارجیت بنتی ہے یا ناصبیت بنتی ہے یا رافضیت بنتی ہے اور اگر ان سب سے سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر سنیت بنتی ہے یہ نکتہ تھا کہ ان سے پیار کرنا ہے مگر میری وجہ سے میری وجہ سے آپ دیکھو یہ عقیدہ بھی اس امت کے اندر جو ظاہر آپ نے آپ کو امت کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے بھول ہو گئی مازاللہ نبوت تو تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھول کے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا یہ درجنوں کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اگر مولا علی کو سرکار کے صدقے مانے تو پھر ایسی باتیں کیوں کریں مولا علی کو بہت کچھ ملا لیکن جو کچھ ملا وہ درے رسول اللہ علیہ السلام سے ملا دوسری طرف اگر کوئی شخص حضرت صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت پیار کرتا ہے اور اس میں ذات رسول اللہ علیہ السلام کو سامنے نہیں رکھتا جس طرح ناصبی ہے یا خارجی ہے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی جب سرکار کی وجہ سے نہیں کرتا اب ایسا ہو سکے گا کہ حضرت صدق اکبر سے تو کرے مولا علی سے نہ کرے کیونکہ جدا ایک شخص سے پیار کر رہا ہے شریعت کہتی ہے کرنا ہے صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اور فرض ہے مگر کرنا ذات رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے کیوں تاکہ جب پیار کرے تو پتا چلے کہ جن کے پہلے خلیفے سے لازم ہے ان کے چوتے سے بھی لازم ہے اور جن کے سوسر سے لازم ہے ان کے دمات سے بھی پیار لازم ہے تو جب ذات رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے پیار ہوگا تو پھر اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے محبین میں ٹکراؤ نہیں ہوگا کیونکہ دونوں طرف کی محبت متحد ہوگی اس کا سبب ایک ہے آل کی محبت بھی ذاتِ مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے اصحاب کی محبت بھی ذاتِ مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے ان کے جداغانہ کسی اور سبب کی بنیاد پہ نہیں تو پھر یہ جب بھی سچی ہوگی تو دونوں طرف کی ہوگی اور جب بھی سچی ہوگی تو اکٹھی پائی جائے گی اور وہ سینہ جس میں دونوں طرف کی ہو اور اکٹھی پائی جائے اس کا عشقِ رسول کامل ہوتا ہے کیونکہ ذاتِ رسول علیہ السلام کی بنیاد پر اب سرکار تو سواری پہ بیٹھیں تو سواری سے پیار مٹی پہ قدم رکھیں تو اس مٹی پہ سے پیار ہر نسبت سے پیار اور یہ نسبتیں تو پھر عظیم ترین نسبتیں ہیں امنِ عالم بھی اسی میں ہے امنِ معاشرہ بھی اسی میں ہے اس شرط پر جو سرکار نے شریعت میں حکم دیا اس سے اس محبت کو حاصل کیا جائے اور برقرار رکھا جائے اور جب اس سے کوئی ہٹتا ہے تو پھر دنگا فساد ہے پھر لڑائیاں ہیں پھر جگڑے ہیں پھر پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مختلف ممالک میں وہ شام ہو عراق ہو اس طرح وہ سب فتنا فساد اس سے بنیاد پر ہے ذاتِ رسول علیہ السلام کو محور بنانے سے ہر مسئلے کا حل ہے اور یہ شروع سے اہلِ سنت و جماعت کا اصول ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ محبت فرض تو ہے مگر ان کی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے کسی کی محبت بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے آج اہلِ سنت کے اندر سے ایک دھڑا جب انہوں نے اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت کا اصول چھوڑا جو شریعت میں ہے تو پھر رفز کی بی ٹیم بنے وہ اصول اب آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا نام تو ہر کوئی لیتا ہے المستند میں یہ اصول لکھا ہے اور میں اس پورے ٹولے کو جو اہلِ سنت چھوڑ کے رفز میں جا چکا ہے دعوت دے رہا ہوں کہ یہ صفحہ پڑھ کے دو لائنیں کیوں نہیں تم لوگوں کو سناتے کہ ہمارے امام نے اس محبت کا اصول کیا لکھا تھا جو حدیث شریف سے انہوں نے اخذ کیا ہے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہم چھوٹے ہیں مگر یہ تو بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں مگر مجدد الفیسانی تو بڑے ہیں ان بزرگوں کو چھوڑ کر آج نئے رستے بنانے کی وجہ سے اہلِ سنت میں انتشار ہے اتحاد صرف اس میں ہے کہ اسی فارمولے کو اپنایا جائے جو ذاتِ رسول اللہ علیہ السلام نے دیا اور چلتے چلتے اسے ہی فکرِ مجدد الفیسانی بھی کہا جاتا ہے فکرِ امام احمد رضا بریلوی بھی کہا جاتا ہے فکرِ گنجے بخش بھی کہا جاتا ہے فکرِ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے فکرِ غوثِ آزم بھی کہا جاتا ہے فکرِ رومیوں جامی بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھو المستند کے یہ لفظ میں مختصر کر رہا ہوں صفحہ نمبر ایک سو ستاسی ہے ہمارے امام نے کیا لکھا فرما لَيْسَ حُبُّ السِّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَیْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ كُلْهُمْ جَمِيعًا لِوَسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے آج یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم سننی تو ہیں ہمیں کیوں رفضی کہا جاتا ہے وہ یہ پڑھ کے سنائیں اور اپنی تقریریں اس کے سامنے رکھیں جو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سارا سسٹم ہی علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندے پر تھا یا جو کہتے ہیں محمد علی ہے اور علی محمد ہے ان کی ہزاروں تقریریں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس کر کے استقلالاً مستقل طور پر اہلِ بیت کو مانا جا رہا ہے وہاں رفضایا ہے امام حمد رضا بھریلوی کہتے ہیں لَيْسَ حُبُّ صِحَبَةِ لِيْزَوَاتِهِمْ ترجمہ سن لو چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں فرمایا صحابہ کی محبت ان کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے صحابہ کی محبت ان کی زوات کی وجہ سے سارے بولو صحابہ کی محبت ان کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے اور ساتھ فرمایا وَلَا حُبُّ اَهْلِ الْبَیْتِ لِيْنْفُسِهِمْ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ان کی زوات کی وجہ سے اہلِ بیت کی محبت ان کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے تو کیوں ہے کیوں فرض ہے فرمایا بَلْحُبُّ هُمْ جَمِيعًا لِفُسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی محبت فرض ہے اصحاب کی کیوں ہے کہ اصحابِ رسول علیہ السلام ہیں آل کی کیوں ہے کہ آلِ رسول علیہ السلام ہیں یہ سنیت ہے یہ سنیوں کے امام کا لکھا ہوا ہے اور اسے چھوڑ کے اگر پہلی صورت میں صحابہ کی محبت پرائیویٹ اپنے طور پر مانی جائے تو پھر ناصبی بنتا ہے پھر خارجی بنتا ہے اہلِ بیت کی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اپنی وجہ سے کی رہے سرکار سے ہٹ کر تو پھر رافضی بنتا ہے اور ان دونوں سے پیار سرکار کے صدقے کیا جائے تو پھر سنی بنتا ہے اب یہ اختلاف ہیں لوگوں سے مارا میں بتا رہا ہوں اب وہ اس کا جواب دیں جو اہلِ سنت سے روافض کی بھی ٹیم بن گئے ہیں انہیں جنہوں نے ساری زندگی آل حضرت کے نام پہ کھایا مدارس بنا ہے اور آج کہتے ہیں ہم نے کیا کچھ نہیں خام خام پہ علزام ہے تو علزام ہے تو اس کا جواب دو یہ امام محمد رضا بریلوی کی کتاب ہے اور تمہاری سیکڑوں تقریریں اس سے بغاوت کر چکی ہیں تم اہلِ بیتِ اطحار کی محبت کو سرکار کی نسبت سے نہیں بلکہ ان کی زواد کی وجہ سے مانتے ہو اور آلہ نے لکھا ان میں سے کسی کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ماننا سرکار کی نسبت کی وجہ سے ماننا ہے اور دوسری طرف یہ مکتوبات شریف ہیں یال حضرت سے پہلے ہمارے امام ہیں عقیدے میں جنہوں نے اتنا لکھا اس طرح کی دو جلدیں ان کے مکتوبات ہیں حضرتِ مجدد الفیسانی شیخ آمد سرندی فاروقی آپ کے دو جملے وہ بھی ان لوگوں کے لئے پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے تمہاری غلطی اپنی صحیح کرو واپس آ جاؤ اور رافضیت اس وجہ سے تم میں آگئی ہے انہوں نے بھی احادیث لکھ کے وہی بات یہ جلد نمبر دو کے اندر لکھی صفحہ نمبر چھاسی ہے محبتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو جھگڑا نہیں جھگڑا ہے اسے مستقل ماننے میں کہ اس طرح ماننے میں مستقل یعنی سرکار کی وساطت کے بغیر سرکار کے صدقے کے بغیر سرکار کے وسیلے کے بغیر اور اگر مستقل مانے تو کیا صرف معمولی سا ناجائز کام ہے یا جرم ہے مجدد الفیسانی کے یہ جملے ان سب لوگوں کو پیش کر رہا ہوں میں چھوٹا ہوں لیکن مجدد الفیسانی کا مقام بہت بلند ہے اور انہوں نے جو لکھا وہ سارے اماموں کا لکھا جو ساری صدیوں میں پہلے گزرے لفظ کیا ہے اگر کسے محبتِ امیر را استقلالن اختیار کند امیر ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو اگر کسے محبتِ امیر را استقلالن اختیار کند کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو کی محبت کو کوئی استقلالن مانتا ہے مستقلا کہ وہ خود سرکار کے بغیر بھی عظیم ہیں سرکار کی نسبت کے بغیر ان کو مانتا ہے استقلالن کا لفظ ہے مجدد صاحب نے لکھا وَحُبِّ حضرتِ پیغمبر را درام مدخل نہ دہد اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو درمیان میں نہیں آنے دیتا کہ ان کے صدقے مانتا ہوں صرف انہیں بطورِ خود ذات کے لحاظ سے جو عالی حضرت نے لکھا اور یہاں استقلالن مستقل مانتا ہے مجدد صاحب لکھتے ہیں از مبحض خارجس یہ بندہ ہماری بحث کا حیثہ ہی نہیں وَقَابِلِ مُخَاتْبَتْنَا یہ تو مو لگانے کے قابل نہیں کیسے بات کی جائے کیوں یہ بڑا مجرم ہے کیسے غرضِ اُو عبطالِ دین است سرکار سے ہٹ کے مولا علی سے جو پیار کر رہا ہے اس کی غرض دین کو باطل کرنا ہے وَحَدْمِ شریعت مِخَحَد وَحَدْمِ شریعت یہ تو شریعت کو منحدم کرنا چاہتا ہے جس کو یہ حبِ علی کہہ رہا ہے سرکار سے ہٹ کر یہ شریعت اور دین پہ حملہ ہے مجرم صاحب لکھتے ہیں مِخَحَدْ کے بے توسطِ حضرتِ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام علیہ وعلہ آلیہ الصلاة والسلام راہِ اختیار کُلات یہ چاہتا ہے کہ سرکار وسیلے کے بغیر کوئی رستہ بنا ہے بے توسطِ حضرتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو چھوڑ کر یہ اللہ کی طرف جانے کا کوئی علیہ دا راستہ بنانا چاہتا ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ کو مستقل مان رہا ہے سرکار کی محبت کو دخل نہیں دینا چاہتا درمیان میں مججد صاحب کہتے ہیں وَعَزْ مُحَمَّدْ بَعْلِيْغَرْآیَدْ یہ محمد سے علی کی طرف آ رہا ہے یعنی محمد چھوڑ کے علی کی طرف آ رہا ہے جس طرح ابھی یہ چند دن ہوئے وہ عرفان شاہ کی تقریب اس نے کہہ دیا محمد علی ہے اور علی محمد ہے دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محمد نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو محمد نہیں عیسیٰ عیسیٰ ہے محمد محمد ہے کیونکہ محمد خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ السلام ہے عیسیٰ خاتم النبی جین نہیں ہے تو جب عیسیٰ محمد نہیں تو علی محمد کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ کہو ہے کہے کہو رہے کہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے علیہ السنت کے یہ نفذ کی بولیاں کیوں بولی جا رہی ہیں کہ عقابر کی اصول چھوڑے ہیں اب ایسا اگر کر لیا جائے تو ہوتا کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو مستقل مانا جائے یہاں لکھا ہے وعین الكفر یہ سوائے کفر کے کچھ نہیں یہ محض کفر ہے ومحد الزندقہ یہ زندیقیت ہے سنیت نہیں زندیقیت ہے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو سرکار سے ہٹ کر سرکار کے وسیلے کے بغیر مانا جائے خواہ صحابہ میں سے خواہ آل میں سے ان بزرگوں نے حدیث سے اخذ کر کے لکھا کہ وہ ناجائز ہے اس سے بندہ زندیق بن جاتا ہے اور سنیت اب بنتا ہے مانے دونوں کو ماننا فرض ہے آل کو بھی اصحاب کو بھی مگر ماننا سرکار کے صدقے فرض ہے اس کی طرف تو وچھو دینے کی ضرورت ہے حالاتِ حاضرہ میں تاکہ جو بگاڑ آ رہا ہے ان بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے اب یہ اکابر لکھ گئے آج فرض تو ہم پہ ہے کہ ہم بولیں کتابیں بولتی خود تو نہیں بولنے والے بولتے ہیں جو پڑے تو ہم پہ فرض ہے علماءہل سنت پہ فرض ہے کہ ہم اس چیز کو اجاگر کریں اور یہ بتائیں کہ ایسا نہیں کہ مولا علی راضی ہو جائیں گے مجدد صاحب نے لے کیا وہ علی عزوہ بیزار ہے جو اس طرح مولا علی کو سرکار سے اٹھا کر خود مانے علیہ تھا مولا علی اس سے بیزار ہے اب جس علی علی سے مولا علی بیزار ہوں تو کیا اس کی وجہ سے مولا علی کا زفارش کریں گے بلکہ مصنف ابن عبی شہبہ یہ جلد نمبر سات میں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر پانچ سو چھے ہے کالالی جن لا يحبونی قومن لامتاقید کا ہے اور یقیناً ایک قوم مجھ سے پیار کرے گی کیسا پیار حتی یدخل النارا فی حبی یہاں تک کہ پیار کرتے کرتے جہنم میں چلے جائیں گے یہ لفظ ہے مولا علی کے یہ سند ہے یہ ہوائی بات نہیں یہ امام ابو عاصم کی کتاب اس سننہ میں بھی ہے یہ لالکائی کی اصول اہل سنت میں بھی ہے یہ درجن و ماخش میں ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ میری محبت میں پاؤں جہنم میں رکھیں گے تو پھر انہیں اس وقت پتا تھا کہ ایسا ہوگا اور اس وقت بھی کچھ لوگوں کو پکڑ کے آگ میں گرایا جو علی اللہ کہہ رہے تھے آج جب علی محمد کہا جا رہا ہے تو زندہ ہوتے تو پوچھتے ان سے کہ محمد عربی تو وہ ہیں روخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ ان سا کوئی آئی نہ نہ دکان آئی نہ ساز میں نہ میری چشم خیال میں وہ اسماعیل دیلوی نے کہا تھا وجد جنبش کلم وہ امر کن سے کروڑوں کیا ایک بھی نہیں کر سکتا اللہ ایک بھی دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا جیسے اللہ مصرہ خدا نہیں بنا سکتا ایسے دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں بنا سکتا وہاں چیز پہ قادر ہے مگر ممکن پہ جو ممتنے ہو وہ اس پہ نہیں دوسرا اللہ ہونا ممتنے ہے اور ایسے ہی انہوں نے اسماعیل دیلوی کو جواب دیا کہ تم ہزاروں ناک پر روڑوں کی بات کرتا ہے صرف ایک کی بات کرو فرض کیا تم جس کو کہتی ہو کہ وہ دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے بتاؤ وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا اگر خاتم النبیین نہیں تو پھر محمد نہیں اور اگر وہ دوسرا خاتم النبیین ہے تو پھر اللہ کے قرامے چھوٹ لازم آئے گا تو میرا رب جھوٹ سے پاک ہے تو پھر دوسرا محمد بنانے سے بھی بات آج ان لوگوں کی مد ماری گئی یعنی وہ اسماعیل دیلوی کو نماز کی مکان بان رہا تھا تو اس کے فتوے لگے کتابیں لکھی گئی اور یہ دو کو پھول مان رہے ہیں مولانی تو دنیا میں آئے ہوئے ہیں پیدا ہوئے ہیں کائنات میں ایک شخصیت ہے اب جب یہ علی کو محمد کہہ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کائنات میں ایک شخصیت پائی گئی کہ جو محمد عربی کے بعد محمد ہیں میں پوچھتا ہوں کہ خاتم النبیین مانو گے یا نہیں مانو گے کہنے والوں سے کہہ رہا ہوں اگر نہیں مانو گے تو پھر علی تو ہے محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر مانو گے تو پھر ہزاروں کفریات لازم آئے گی یہ کیوں سب کچھ ہوا اتنے بڑے پوسر مرازل اور بڑے بڑے لوگ کیوں بھی نہیں کہ انہوں نے اصولی علی سمت کو چھوڑا اس وقت سے ہماری کوشش اپنے لوگوں کی اصلاح ہے اور یہ ہم کے فرض ہے پہل قیامت کے طرح پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے تمہیں گر رہے تھے اور تمہاری آنکھیں بھی تھی اور تم صرف گرنے کی آواز سنتے رہے گا اور ان کو رکڑ نہیں اس لیے یاد سنت میں سے انہوں نے دھڑا دھڑ گر رہے ہیں ان کے لیے ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ لوگ سنیت میں پکے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ان کو ورگڑایت آ رہا ہے اس سے بچ جائے ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں میغانوں کو ہم تو اپنوں کو زمان لچاتے ہیں جنہ جس معاشرے میں طبیعی بیمار ہو جائیں پیسے تو طبیعی دعائیں دیتی ہیں اور طبیعی بھی مریض ہو جائیں تو کیسا آنیا چھوٹا ہے ہم سنیوں کے اس وقت بہت سے طبیعی مریض بن گئے ہیں اور اپنے مریض ہونے پر دلیویں دیتے پیتے ہیں اور حالی تلیر بڑے مرز کی دلیر بن جاتی ہے اس وقت سے ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی اصلاح کریں جہاں تک وہ دوسرا ڈولا ہے تو میں حالی لیلان کہنا چاہتا ہوں سننے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میری گفتگو ہے جس پر ان لوگوں نے شور بچایا وہ این قرآن سنت کے مطابق ہے اور اصول احل سنت کے مطابق ہے میں اس پر پچھتر گھنٹے تقریر کر چکا ہوں اور اگر کوئی سننے میں سے بٹکا ہوا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بھی دہیا ہوں جس مسلک کی سہاستہ میں یہ حدیث ہو کلو بنی آدم خطاہن کلو بنی آدم خطاہن دوسر اتاس میں اگر جیسے اسلام بیوں کا آگے ہوگا اس سیاہ ستہ کے پڑھنے والے سنیوں میں کیا ایسی باتیں کی رہا سکتی ہیں تو رواس ادھرے کھڑی اور کچھ انپڑ سنیوں دیں گھرکتا شروع کرتی تو میں اس طبقے کو کہہ رہا ہوں چھوڑت کرو آج آسپرین کوج میں وہ جو تم گستاکی کہتے ہو وہ اشریف احسن جنالی کی طرف منصوب نہیں ہوگی چودہ سنیوں کی حصول احل سنت کی درمنص ہوگی اور حصول احل سنت کو ثابت کرنا میرا ذمہ ہے اپنی مفتگو کو قرآن و سنت دونوں سے ثابت کرنا میرا ذمہ ہے اور تمہارے کفر ثابت کرنا یہ بھی میرے ذمہ ہے میں بتاؤں گا آسِ فرانوی کی توہین امجد جہوری کی توہین مبید عشق کی توہین قرآن سے ہی مکار اللہ کی توہین رسالت کی توہین آو کسی گھوٹ میں تم مجھے ثابت کرو میں تمہیں ثابت کرتا ہوں مجھے کرو تم میرا ثابت اتارو آو اور تجھے کروں گا تو پھر سر اتروانا پڑے گا مجھے میرا نام لے کر حملہ کیا جانا ہے امام عربہ پر میرا نام لے کر حملہ کیا جانا ہے امام بخاری پر میرا نام لے کر حملہ کیا جا رہا ہے امام مسلم پر اور میرا نام لے کر ہی حقیقت میں حملہ کیا جا رہا ہے حضرت صدیق اکبر پر حضرت صدیق اعظم پر رضی اللہ وآلہ 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 تو کیا ان لوگوں کو کھلی چھٹی دی جا سر دی ہے یہ توہینیں کریں اگر تراتے پھیلیں ہم عدد کے متوالے ہم عشق کے علم برطان سامت کریں کوئی جان دینے کو تیار ہے مگر بھوکنے والوں کو یوں بھوکنے نہیں دیں گے یہ ملک بیس لاکھ سنیوں کے خون سے بنا ہے اور انشاءاللہ اس کی گلی گلی میں اہل سنت کا جنڈا لہرائے گا میرے ساتھ اسی بات پر حلف اٹھائیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے لوگوں کی ہاتھ نیچی ہیں کہ اللہ اکبر منہ ان کی ہاتھوں کو دھر دے سب ہاتھ ملن کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نار شانہ نار شانہ نار شانہ نار تحقیل نار تحقیل نار دادری نار روشیہ کاجدارے سے 있죠 لپائک 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 یا رشیدہ لپائک یا رشیدہ لپائک لپائک یا رشیدو رب زلجلال اس مرکز کو آباد رکھے دار علوم مہمن جامع مسجد مہمن اس ملک میں آل حق کے قلعے ہیں رب زلجلال وہ دوست جو انتظامات میں دن رات مہنت کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں اور وہ علماء کرام جو یہاں خدمہ سر انجام دے رہے ہیں سب کی کابشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے وَآخِرُ دَعْوَا يَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ